بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وَعَجِّلْ عَلَى زَهُورِ قَائِمِ عَالِ مُحَمَّدِ اللہم مرزقنا حج بیتک الحرام وَزْزِعَارَتَ قَبْرَ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ وَشَّهَادَتَ بَيْنَ يَدَي الْقَائِمِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ الٰہی تکو اپنے آحد حمر دا واسطہ حادی برحق شینشاہ معظم بقیت اللہ الاعظم مارس خون حسین دے ظہور اجتاجیل فرما آمین سارے اکھیں کیونکہ دعاواں دے قبول عمر دی جاہدہ نام ہے مجلس حسین اور مجلس حسین مجمعہ دی محتاج نہیں بلکہ مجمعہ محتاج ہے ذکر حسین دا جڑا بندہ چاہدہ ہے جو امام دے ظہور تاجیل ہو جاوے وہ بندہ کھلے چہرے نال آمین ضرورا مداللہ وارس خون علی اکبر دے ظہور اجتاجیل فرما مداللہ وارس خون علی اصغر دے ظہور اجتاجیل فرما مداللہ زامن مسافران دے ظہور اجتاجیل فرما جڑیاں کھان شب و روز غم امام حسین علیہ السلام و سلام پرنام ہو رہین بڑائی مقام نکھاندہ نہ تسی جاندے ہو نہ میں جاندہ پر محمد مصطفیٰ دیو دی ضرور جاندیے جڑی بکیہ چھوڑ کے پوتر دی مجلس سے چھاندیے مداللہ انہا کھانو اپنے وقت دے امام دا دیدار نصیب فرما دیدار دے نال اپنے امام دی مارفت نصیب فرما بانیان دے سیو میند تے خرچ خرجات تس عظیم مومنین دا اس عظیم ذکرے چھوڑایا پر میں حقیر دا پڑیا حسین علیہ السلام دی پاک امام اپنی بارگاہ جس عبادت شمار فرما اس گھردے جتنے مرہومین ہیں اس مجلس دا ثواب مناندے نام امام درج فرما مداللہ حاضرین مجلس کوئی بیمار ہے تو سید اس آجدین انتزین العابدین آدمِ آلِ ابا نوحِ طفانِ کربلا غیرت اللہ دا واسطہ بیمارن و شفا عطا فرما مداللہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولادِ نرینہ عطا فرما جنن اولاداں دیتی یعنی اولاداں نیک بنا سہلے بنا اصا شیعہ کو سیرتِ معصومین علیہ السلام تے ترن دی توفیق عطا فرما مداللہ اصا سارے کو اپنے سونے گھردہ دیدار نصریب فرما اپنے سونے حبیب جس دی خاطر تیپوری کائنات بڑھائیے حسنین شریفین نیرین دے سونے نانے محمدِ عربی دے روزے دا دیدار نصریب فرما اصا سارے کو کربلا مواللہ حسین ابن علی دی کبر دی زیارت نصریب فرما خصوصا بالخصوص ملک شامد فاتش آمدہ سلام نصریب فرما بحق زہرہ وابیہا وبعلو آب بنوہا والی طیبین الطاہرین المعصومین براحمتی کیا یا ارحم الراحبین سلواتے سی پڑھو ساریاں دعا ما مستجاب ہو جاویڑا مجمع کافی ہے سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سلواتیں پڑھو کے مالک اللہ توڑا ٹھو رایا قبول تے منظور فرما لے بلند سلوات اللہ عبما نعرہ تکبیر مجمع کافی ہے علی دی خالق دا نام بلند ہے کوشش کرو جتنا نام بلند ہے آواز بلند آواز نال ضرور آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبا بولو حیدری حسینیت یزیدیت اہل بید دشمنات لانت دیڑا ناک کے اس لبی لانت سلواتے سی پڑھو زندگی دے گناہ معاف ہو جاویڑا اللہ اجازت ہے گفتگود آغاز شروع کریے میرے محترم سامین میں کی عرض کیتی ہے ذکر حسین مجمعہ دا محتاج نہیں بلکہ مجمعہ محتاج ہے ذکر حسین کئی بندے گھاری جو ٹورا نین پر مجلس شبیر اچ باہڑا نصیب نہیں ہوتا مات کوئی بار کھلو کہ آکھے میں خانہ ملکہ رئیسہ ذمہ دارہاں گرمی دے موسم میں چھفارش دے بہکے عرش والے اندہ سکر میں کیویں سکھنا میں غلط فعیمی دور کر کے جا رہاں تیلی امیری دی گل نہیں عباس نے باپے دی منظوری دی گل نہیں تو آٹے ہوتے عباس نے باپا راضی ہے تو مجلس دی چار دیواری اچھا گئے اے دری آئی 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 یعنی جس تیسائیں راضی ہوئیں جس تیسائیں راضی ہوئیں وہ مجلس شبیر اچھا کے باہد ہے اور مجلس شبیر کوئی عام جا نہیں آیت اللہ تقی بیجت صاحب کو پوچھیا گیا کہ قبلہ مجلس دا مقام کیا ہے وہ نے فرمایا جب تو تسری گھاری چیو مجلس واسطے نکل دے ہو تو رستے ہی تو آٹے کول کوئی پوچھے تو کن جا رہے ہیں مت آکھیں مجلس شبیر تے جا رہے ہیں بلکہ آکھیں میں کربلا مولا حسین دے کا مارتے جا رہے ہیں ایمام حسین علیہ السلام دی کب بھر ہے جتے تسری آکے بیٹھے میرا دل چاند ہے دو چار حقائق دی ہیں سترہ میں توڑے گوشگوار کر رہا تھے دو جملے مسحاب دے پڑھنا چاہنا توجہ ہے سوہبان دی بھر میرا دل چاند ہے آج دی مجلس سے میتون کربلا دی عظمت شنا ہوں کربلا کس نوا دن کربلا ہے کیا چیز کربلا تو سبق کی لینا چاہیے اللہ ساتون سارے نو کربلا لے کے جاوے جڑے لوگ بابل دے رستے کربلا ویندن بابل دے رستے کربلا ویندن یعنی جتو کربلا دی حد شروع پہ ہوں دی ہے اس جہاں تے ہک بوڑ لگی ہوئی ہے اور اس بوڑ دے اتے لکھے عربی دے اندر یا ایوہ زائرینہ یبن رسول اللہ محافظت کربلا و ترہبو بکم کہ اے حسین دے زوارو کربلا دل سارے دل سارا زنات وانو مرحبا توجہ چاہنا دو چار گلنہ حقائق دییاں توجہ ہوئی تے انشاءاللہ لطف ضرور آسی یعنی کربلا ہے زیلہ اور نجف ہے تحصیل پڑھے لئے کے صاحبان تشریف فرماؤ تعدہ حق ادا کرنا یاد رکھے تحصیل محتاج ہوندی ہے زیلے دی یعنی زیلہ محتاج نہیں بلکہ تحصیل محتاج ہے زیلے دی اور نجف ہے تحصیل کربلا دی اجگیوں نہ کھا پانچ نمازی ملی ہے میری محنت عبادت اور میرا طویل صبر مکمل اجگیوں نہ کھا امیر پیو دا شہر تحصیل ہے غریب پوتر دا شہر زیلہ ہے بڑی مہربانی تحید کرنا دے بڑے آباد یعنی امام حسین علیہ السلام دی جتاں کبر کربلا دے اندر اے زیلہ اور ایک دن سرزمین مکہ نے بڑا ہی ناز کی تا پالنے والا میں کتنی خوش قسمت تھا جو میرے اتے تیرا گھر موجود ہے ہار بندہ جڑا مسلمان ہوئے تیری توحیدہ قائل ہوئے تیرے نبی دا کلمہ پڑھدہ ہوئے وہ میرے آل پاس سے مو کر کے نماز پڑھدہ ہے اواز رب العزت آیا زیادہ فخر نہ کر تیرے نبی زیادہ شان بنائیم بیت المامور دا اور بیت المامور تو زیادہ شان بنائیے میں عرش معلہ دا اور عرش معلہ تو ہزار گناہ زیادہ شان بنائیے میں کربلا معلہ دا فرمایا فخر نہ کر اگر اکبر دا بابا دا سمو ہرنمال دیارے کربلا دی سرزمین تے سجدہ نہ دے ویا تیرے علیہ پاس سے کوئی مو کر کے نماز نہ پڑھے ایک واقعہ میں مسائب شروع کرنے لگا تو سی آئے مسائب دی خاطر توجہ چاہنا اور یاد رکھیں نجف اشرف دا بھی بہت زیادہ مقام ہے کربلا دا بھی اپنا مقام نجف اشرف دا بھی اپنا مقام علماء لکھ دیں جڑا بندہ مولا امیر علیہ السلام دے شہر اچھ سم پوے ایک رات سم پوے عابد دی سو سال دی عبادت تو افضہ لے تو آٹے پیر دا شہر نجف یعنی جڑی تاثیل ہے کربلا دی ایک بندہ خدا دے چار پتر اس بیٹین وسیعت کی تھی میرے لال جنہوں میں مر جاما میرے مرن تو بات میرا میت ایک لکڑی علیہ بوکس اچھپا کے صندوق اچھپا کے بڑی اہم گل لے توجہ چانا صندوق اچھپا کے جڑوں توڑا چکر لگے نجف آلے پاس سے توسی میرے میت انہوں لے جڑا نجف اور نجف جا کے علی علیہ السلام دے شہر دفن کر دے وسیعت واجب ہو گئی اے بندہ خدا دو مہینے گزرے ترہ مہینے گزرے دنیا تو ٹور گیا اے دے پترہ نے ایک لکڑی علیہ سندوق تیار کروایا سمپ ہے کربلا دے اندر بھائی صوبہ ہو سی نیچڑ سی پیودہ میت لے کے بھی سین نجف دے اندر اور مولا امیر علیہ السلام دے شہر دفن چکر سین ادھ راب دے ٹائم میں وڈے بھیرانو بابا خواب اچ میں لنے آئے ادھ میرا لال منت لاؤ میں نجف نہ لے جاؤ میں کربلا دفن کر دے اسے کہ بابا جان ساری زندگی ہر نماز پڑھن تو بات پاڑی وسیعت ہون دی آئی نصیت ہون دی آئی دنیا تو ٹور گئے نجف دفن کیوں نے ہونا چاندہ آدھے میرا لال تو سی سچا دے ہو پر جیسا علی دی خاطر میں نجف دفن ہونا چاندہ میں ویکی آئے اوالی ہر شب جمعہ حسین دی کبرتے آکے نماز پڑھن دے میں ویکی آئے اوالی ہر شب جمعہ سوالکھ ہم بیانا لون دیں تے حسین دی کبرتے آکے نماز ادا کر دیں اور سوالکھ نبی آکے شکریہ دا کر دیں زہرہ دلال دز محرم علی دہاڑے کربلا دی سرزمیت اس حجدہ نہ دیں یا شہدہ تا کوئی نائی نہ چاہوے اور مولا امام حسین علیہ السلام ویڈن شام تے انبی آب اس دن حسین تحسان سارین و زندہ رکھئے تیسی ہر شب جمعہ تدہ شکریہ دا کرنا دیں لیکن ساڑھا شکریہ دا کرنا تو بات تو شام کیوں ویند دیں جواب سنی اکبر دے باب دا تیری ہائے نکل جائے گی سید روکی آدھے میں اس در وینہ جس میں حسین و زندہ رکھئے آئے ماہ حسین دی تو اڈی ہائے کبول فرماوے علید تو اس گرمی تو اڈا بہرانہ بھی عظیمی باتت علید یہ دیں ہیں تو ان کیسے کمینے دا محتاج نہ کریں کربلا تو سبک لو کربلا تو درس لو کربلا آدھی کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے جڑیاں قربانیاں پیش کیتی ہیں کربلا دے میدان دے اندر خدا دی قسم میں کوئی مشحہ ہلی نہیں ملتی علی اکبر جیسی کربانی علی اصغر جیسی کربانی قسم دے لاش دے چکڑے عباس دے بازو کلم ہوئے دین دے پیچے بندی آدھن شیعہ نیت زداری نیت ماتم نیت جلوس گرمی دے موسم میں فارش تبے کے عرش علین روندین او زمانہ سی مرن جاویہ درد فکتیہ کھا گئے زینب دے بزار دا جوڑ کوئینا یاد دارا تو آئی تو آئی تو آئی آئی میں لکھ دفا کھما حسین دے تو آئی اسے ہائے دین تظار آئی علی دین ادھین تو آئی ہائے قبول فرما ویڈ کربلا تو لے کے کوفا تو لے کے شام تائیں چودہ سو میل بڑھن دے صاحبِ گتاب لکھ دیں پیدل کافلِ ونجن واسطے تقریباً دو مہینے لگ دیں تقریباً دو توجہ لوگ فضائلِ توجہ منگ دیں میں مسائبِچ مگدہ فضائلِ سجے کھبِ ویک سکتے ہیں پر مسائبِچ مگدہ ہو سکتا ہے کیسے دے پاس سے نال چوتھا رات بیٹھا رہا ہوں دے میں کسے دیلہ زاری کرنے دی خاطر آیا نہیں مظلوم دادنا جزاکرہ حد بدی کھلوتا جنہ مسائب شروع ہو جاوے حافظِ قرآنہ خدا دی قسمِ ممبرِ حسین دے قسم چاہ کے کسے دیلہ زاری دی خاطر میں گل نہیں کردا حضر دارو جنہ مسائب شروع ہو جاوے جت جا ملے بہنگے کرو میں مجھ تہیدہ نو بیکیا ہے اس جا آتے باندھے جتا مومنہ دیئے جتیاں پہیوں ہو دیئے کیسے سوال کیتا تسی مذہب دے اتنے بڑے فقیعوں عالم دینوں جتیاں لی جا آتے کیوں باندھے ہائے جی کریں جی میں جنازہ نکل دپیا ہوئے وہ عالم دینہ دن تو ان پتہ نہیں اے او جا آئے جتا سجادہ کے وہاں دا ہے جتا امام آکے بہ جاوین جنہ مسائب شروع ہو کوشش کی تھی کرو حد بدی کھلوتا کوشش کی تھی کرو جت جا ملے بہ کے کرو ازادارو چودہ سو میل بڑھ دین کربلا تو کوفہ دے کوفہ دے لے کے شام تائی صاحب ایک ہتاب لکھ دین پیدل کافلے ونجن واسطے دو مہینے لگ دین پردار دیا کھا گین علی دیا دھییا دے مامل گھوڑیا نال اینج بھجائیں دامے دیں شام دے بارو آکے کھڑ گئیں ترے دے ہاڑے علی دیا دھییا دھییا سورج چڑدہ بھی ڈٹھا جڑھ نمازی تشریف فرماؤ پندرہ آزانہ سنیا علی دیا نومات دیا نے جملہ میں پڑھنا ہے اشارہ میں کرنا ہے عبادت تو صاحب کرنی ہے جڑھا تیسرہ دین چڑے آنا سید ساج دین آئین شمر دے کول سید آدھے اوہ کمین ہے ابنے کمین اوہ لین ابنے لین کھلارنا جو ہائیا ترے دے ہاڑے شام دے بارو امن دیا پلیا نو وات راج اوہ تا چامڑ دے میں آجڑ جڑھ دے رہے یا زہرہ یا زہرہ ماہ حسین دی تری ہے قبول فرماوے اوہ تا چامڑ دے میں آجڑ راج جڑھ دے رہے ترے دے ہاڑے چپ کر کے کھلوتیاں رہیاں مندیاں پھلیاں کیوں کھلوتیاں رہیاں سن دے رہاں دے بزار سجدے رہے دربار سجدے رہے اوہ چپ کر کے کھلوتیاں جناں دے بوہ دے پاریدار دا ناباشاں چھپ کر کے کھل منت نہیں کرنی تیرے دل اچھ قبر حسین ہوئی تیرہ حاسین نے تا ضرورہ سوئی حضر داروں جڑی روایت میں پڑھنا چاہنا نہ سمجھو تے گلی کوئی نہیں سمجھو تے زندگی درون موجود ہی نہیں ساہ پہ کتاب لکھ دیں اسے وجہ تو کھلوتیاں رہیاں یزید شکارت گیا ہویا یا زہرہ یا زہرہ شرما کے نہیں ماہ حسین دی تیری حائے قبول فرماوے یزید شکارت گیا ہویا تیسرے دن جنہاں واپس والے دربار اچھ نہیں گیا بابو ساتھ آکے بیٹھے یعنی کئی گھنٹوں والا دروازہ اور ایسی یو جی گل کیتی ہے شیئیں دے جگر پھٹ گیا شیئیں یا سننیے حد بدی کھلوتا زندگی اچھ ہر گنا تو بچڑ دی کوشش کریں کڑا بھول کے شراب نہ پیوے ایک امینہ حس کیا تے شیمر ہکے گل دا جواب دے شراب آئین یا کوئی نا دربار سجین یا کوئی نا شیمر آدھے شراباں بھی آگئین دربار بھی ساج گئین بزار بھی ساج گئین کیڑا شیئے جڑا ہاتھ ارخد ہے تمہ تم نہیں کرے دا ایک امینہ حس کیا دے ہونو سبی بین بزار چلے آو جن ویڈے ٹورڑ دا والا ہی یا زہرہ یا زہرہ آمیر آبار مولینہ دا ماتا مقبول فرما دیکھا تا سئی عباس مرا کے عباس مرا کے بین چادر دے کیویں ٹورڑ دے علی دیا نووہ تے دھیا رسی حکائی گال ستارہ آئین مقتلبی مخنا فالا لکھ دے رسی دا پہلا شیرہ زجر بن قیس دے ہتھے چے رسی دا آخری شیرہ آباس دے بھین رقیہ دے گال لے چے جیڑی روکے آدھے غازی بھینہ جنگلہ چرول کے مر گئیا بڑا اوکھا زادارو بزار کٹے آلی دیا نووہ تے دھیا اور زندان اوہ ملے آجے دی چھات نال کوئی کوئی نوہ نبی دے دور دی بادت گاہی نوہ ٹور گیا آبادی آن دی اس جاہ دی حالت نفیس ہو گئی خست ہو گئی اور اس جاہ تے حشرات العرض دا قبضہ یعنی ساپ کیڑے مکوڑے بچھوان دا قبضہ دربار یزید دی پچھلی گلی اس زندان آج بھی موجود ہے اور انہا اعلان کروایا جیڑا اس گلی ہے جو ویسی آپ نے جان دا آپ زیمہ بار ہو سی میں تسلی نال پڑھنا چاہنا تو دی تسلی نال ہائے کر رہے ہیں دردیہ کھا گیا جی تھا ڈریاں کوئی نہ ویندہ اٹھام بندیاں بلیاں آ گئی ہیں یا زہرہ یا زہرہ بڑی منظور مجلس ہو رہی ہے منظور میں لگ دا پاک آ ام المصائب نے پہلا قدم میرے آلے پاس پہلا قدم شام دے زندان اچھ رکھی آئے میرے چوتھ امام دی رات وعد پہ یہ بی بی قدم واپس بلا کیا دی ہے سجاد مانا میں تے روندہ توں ہوئے رو کیا دے اممہ تیری عزت نو روندہ بی بی یا دی سجاد ہونتا چادر بھی لہ گئی ہے ہون کیوں روندہ ہے ہائے جی کری جی میں جنازہ نکلتا پہ ہوئے رو کیا دے اممہ تے پہلا قدم زندان اچھ رکھی آئے سب ایک بہلے پاسے مو کر کے آ دے نا اکھا باندھ کرو زینب آگئی ہے او آگئی ہے جنہ دا جنازہ آدھرات لے چواہا او آگئی ہے جنہ دے بھی رامانو پتہ کوئی نا ساڑی بھیڑ دا قد کتنے اے زندان ملیا شریفوں علی دیا نومت دیا نو اور ہر بی بی نے زندان اوکھا کٹے سب نا لوکھا جس زندان کٹے ہیں نا حسین بادشاہ دی چونس آلہ دی تسیدی سکینہ میں تتسیدی ایک اور لفظہ کھا ماتا کیسے دی ہنجی چیز آپ پاندھو ساخت ریویت کا ڈاہ نہیں پڑی نا پڑن دادیا اشارہ میں کرنے عبادت تیاب کرنی ہے حضر دارو اے حسین بادشاہ دی او مظلومہ دھیئے جدہ کربلات لے کے شام تائیں کنا دا خون نای رو گیا یا زہرہ یا زہرہ پڑھے گئے مصیب جنہ سمجھ علی دیاں دھیئیں توڑا پرسا قبول فرمائے سب نا لوکہ زندان کٹیا مریم کربلہ میں اور میری اس این دے سوالہ میرے چوتھے امام انو جوانی ایج زیف کیتے میرے چوتھے امام انو سید ساجدین آدم آل ابا نو ہے توفان کربلہ یعنی کربلہ دے توفانی چو بچیا یا نو ہے وہ تیرا چوتھے امام جنہ چوتھے امام زنجیران دے مسلط باندھے زندان دے سامنے جنہ دین چڑھے آ تو میری اس این مسومہ بابر بیراد کول آجاوے آ بکھے میرے علے پاسے بچے نے پتہ نہیں میرے علے پاسے مسائف دی اگتارے اور تروٹنا جاوے توجہ چانا زندان دے سامنے میرے چوتھے امام زنجیران دے مسلط باندھے ہیں تجھے ویکھے اسی نماز فجرتباد جنہ نمازی تشریف فرماو تجھے ویکھے اسی نماز فجرتباد اسمان علے پاسے چاند پرین دیں جڑھے جھرمت بنا کے مشرقہ لے مغربہ لے پاسے وین دیں مغربہ لے مشرقہ لے پاسے وین دیں جڑھے یو وقت آوے آ بھراد کول آوے آ نکے نکے ہاتھ بان کے آ سجاد بھرا توجہ وقت آئی امام اللہ دے نا سائے پکھی کن پر وین دیں سیدہ کھیا روزی دی تلاشت پر وین دیں سارا دی کوئی سوال نہ کریا جڑھا شام ہو جاوے آ اوہ پکھی واپس بلدے پہ ہووے آ اور بھراد سامڑے آ کے بہ جاوے آ مونال بھراد پہ رہے جنگنڈے بھی کٹ دی آئی تے روکے آ دی سجاد بھرا ہون پکھی کن پہ وین دیں سیدہ دے وطنہ تے والے وین دیں روکے آ دی سجاد پکھیاں دے گھار رون دیں حسین دا گھار کوئی نہیں یادہ رہا یادہ رہا بڑا میر بندہ جدہ حسین دے تنہی آیا ماہ حسین دی تریحہی قبول حرما پہ بڑے حسل نال ہوگی میرے حسین دی بادت مکمل ماہ حسین دی تو اڈٹ ماتم قبول فرماوے ازادارو سید فرمایا ہر کے مجڑے تے شام دے زندانے تڑپ تڑپ کے مرود چاڑ پیا تیرہ سفر دا دی آڑا نہ چڑے آ تیرہ سفر دا دی آڑا نہ کھلے نالی دیا دھییا دی وال ازادارو میں تیوے آ درانا تیرہ سفر دا دی آڑا نہیں بلکہ دا محرم دا دی آڑا فرقیو کوچھے پہلا فرق سمجھو میرے حسین دی بادت پہلا فرق کربلا دا شام دا دو جا فرق کربلا دے میدانے دھی پیونو ملن گئیا شام دے زندانے پیون دھی نو ملن آیا بزورگ پڑھ دے ہوں دے کسمت پیوت دھی 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 ملن گئیا پیون دی موق گئیا پیون ملن آیا دھی دی موق گئیا رب جانے کتنا پیار آئی پیوت دھینو آپسے ازادارو آخری وقتے منظر میں سمجھا لیا کبر دیا کدھا تایروسو آخری وقتے میری سیندہ پھوپی ام المساہب دی جھولی شار رہے بی بی ام المساہب فرمایا سکینہ بیٹا جی اممہ کربلا تو لے کے کوفہ تے کوفہ تو لے کے شام تائیں چودہ سو میل دی منزل میری دھی تن شمر بڑا ہی ماری آئے بڑتا ہے میرے سامنے کوئی التجاہ نہیں کی تھی آئی تا آخری وقتے کچھ مانگ میں علی دی علی دی یا تین دی ماں روک یادی اممہ جو منگ سا مل سی بی بی یادی مانگ اگر نہ دے سکتی شام غر کر دے سا ازادارو میری سیند اٹھی پہیے ماں دے قدمہ تے ہاتھ لائے نہ حق المار کے آدی جے پھار سکتیے نہ ہیک واری بابا ملا جا یاد آرہ یاد کونہ دے غریبا دے رومنہ تھک پونے کیڑی ٹھل لگ دی غریب دے غم بچ رومنہ تو اممہ فار سکتیے تا ہیک واری بابا ملا بی بی فرمایا سجاد جی اممہ شمر اللہ لانا نواق مین بھیرا حسین دا سارتے میری دی آخری وسیعت کیتی ہے اگر سار نہ ملے آمہ با دعا کرے سا شام اتھائی غر کو ویسی ازادارو شمر بھجدہ سجاد تیری بھین بابے کو رون دیئے اس نواق بابے نہ رووے اوکھی منزل آگی جڑے سادات بیٹھے اوہات بڑی کھلوتا مافی دیوے سیدہ دے اوہ کمینہ بنے کمینہ رون دی بابے نوے ہٹکا میں ہون کمینہ گاں باد کیا دے سجاد جی تیڑے آکھیں چوپو نہیں کریں دی سانو چوپ کر آمڑ دی نا یاد یاد آرہ یاد ہوندے لفظی ہیں شیعہ دے تڑپن واسطے لفظی کافی ہے ازادارو امام فرمایا منت لا ہیک دفعہ من مظلوم بابے دس ہر ہیک دفعہ میں وعدہ پہ کرنا اس تو بات میری بھینڈ کداہ نروس کی ایک کمینہ ہس کیا دے ہین سجاد کداہ نروسی بزرگ پڑھ دیو اندے سید ترے دفعہ میٹھی تے بیٹھے والوٹھے یہ جی گل کی تی اللہ دا آرش حال کی ہے سید رو کے آدھے ظالمہ نہ ہوسی تے نروسی یاد آرہ یاد آرہ توڑی تار لگی شام آلے پاس ہی تھا ہی پہلا وینی نے جولیاں پھیلا بھوئے جڑی مشکل ترین دعا قبول ہیک بند پڑھنا ہے جس تے ملکہ شام دی موہرے میمبر بھائیاں دے حوالے ازادارو سیدو ساج دین ٹرپین میرے پنجویں امام نونار ٹرنا پہ مجبوری یا ای پیوت تے پوتر ہکو رسوی اس کا اعدائن ایک ہجرے دا در لتھا شیمر الہی لانا نے بھت صندوق دا در لہایا بڑی بیعدبی دنال بڑی بیعدبی دنال مظلومے کربلا دا سار چائے اشارہ کرا مطا کیسے دیانجی چیزا فاؤن دووے کرا اشارہ کر لے سو برداشت ازادارو احسار رتھو نپیا جتو زہرہ کنگیاں لے دیا یا زہرہ یا زہرہ اینج مردین مجلسہ کربلا بڑی وہ آنیا دے مجلسے حسین ہے ازادارو احسار چاہ کے اس لیتے چوتھے امام دے حتھے اتھائیں پہلا وینی نے جھولیاں پھلا بوئے دس سو زمانے نو جو حسین بادشاہ دی دکھ دی دا دکھے اور اسی سارے رل کے حائے پہ کر دیا ازادارو کربلا دے غریب دا سر شام دے غریب دے حتھا تی آئے منظر میں بڑھا لیا کبر دیا اسی سید رو کے فرمایا باکرلال جی بابا ہیک دفع دادے حسین دے سارتو رمال ہچا میں دیکھا تا سہی جیڑا جی برائیل دے پرنا تے سمد آئی راب جانے شام اسکی میں پہنب دیئے ازادارو رمال ہٹھے کیا ڈٹھا نے سجدیاں ظلفاں کھبے ولیوں ہیاں کھبے دیاں ظلفاں سجدے ولیوں ہیاں ان دو دان مبارک شہید آبرو کٹے ہوئے داڑی تے رات پشانی تے خون ایک روایت پڑ جاماں صاحب کتاب لکھ دے ان مظلوم کربلا دے پورے چہرے تے زربا لگی ہوئی آئے سیادہ دے بابا شام کھا گئی سیادہ دے بابا حسین میں بھٹڑا سجادہ آئے کر کے روما ڈالیا ایڈے دکھے ویڑ کی تے اللہ دا عرش حال گیا ہے سیادہ دے بابا شام دہ قیدی پوترہ بھی لڑا یئی حائے کر کے روما ڈالیا ہو نہیں سکدا سجاد بلاوے حسین نہ بولے مظلوم کربلا دیاں زخمی اکھاں کھلیاں کیا ڈٹھانے چویاں سالان دا کڑیال جوان آئی داڑی چٹی نظر آئیے سیادہ دے سجادہ اللہ دے نا تگسا جوانی اچھ بھٹڑا ہو گیا ہے نہ لے اے ڈسا سیادہ ایج تا نہیں روندے جوے تو ودہ رونے حق علمار کیا دے بابا کی میں نہ رواندھیں ماں ٹردی بے غیرتا ویچا میری آیا یکھیاں رانگا بدلائے سیادہ دے ڈٹھے نچ دے قاتلہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ بڑھ گی مجلس کربلا کیڈی ٹھے لگ دی غریب آندھیں گا میں چھرو وڑ دو جی بسم اللہ میں نو کرا توڑے زندہ زمیرہ دی آواز ہے نا جنان دی بار میں امام نو لوڑے کر لے سو برداشت سیادہ رو رو کیا دے کی میں نہ رواندھیں نچ دے قاتلہ ہائیو ویران دے گئی دہڑی رانگا بدلائے اگلی گاجر دھیانے بیٹھے ہو تڑپ کیا دے بابا کی میں نہ رواندھیں نچ دے قاتلہ یا زہرہ یا زہرہ میرا بار میں مولینہ دا ماتم قبول فرما آخری دو یا ترہ مندی بقایا مجلس ازادارو میرے چوتھا امام زندان دے دارتی آئیں حق علمار کیا دے سکینہ جلدی آ بابا ملے نا یہی پیو تے دھی دی ملاقات شاہ اللہ میں پڑھ لما توزی برداشت کر لو حق علمار کیا دی سجاد بھیرا بڑے دینا دے بعد میری باب نال ملاقات لازہ انتظار کر جا میں ایو جی ملاقات کرے سا شیعہ ما شیرتائیں میری ملاقات تے روسیڑا کیڑا شیعہ جڑا ہاتھ رکھ دے تا ماتم نہیں کرے دا بھاج پئیے حسین بعد شادی دھی زندان دے اندر مٹی دا تکیاں بنایا ہے مٹی تے سام گئی ہے اللہ نہ کرے تیرا کٹیایا سیر تیری دھی دھی جھولیے چاہ جاوے سجاد نے سار بدھایا ہے سکینہ نے سار ہانا لائیا ہے پیو دے چہرے تے اپنا چہرہ رکھیا ہے رنیے تے رو رو کیا دیئے میں رول گئیاں میں رول گئیاں ویچ سفران دے اسمت دا پا کنگینہ رو رو کیا دیئے ساب چھوٹی قیدڑا ہائے وہ آدھے ہیں نا میرا بھول گئی نا مسکینہ اگلی گلمات میاں نالے تڑپ کیا دی بابا اکھا کھول میں نو خاکو دے نئی نید راندی نئی لبھدہ تہڑا ہائے وہ سینہ عید گزریے تو سدھیانو عید ڈیتیوں سے حقل مار کیا دی اکھا کھول جیڑے عید دے دے دور پائے ہانی اوہ لہگی ایسی ما رکمینہ حقل مار کیا دی بابا جیس تینوں ماریا ہے اس میں نسار را ماریا ہے آخری بند پہ پڑ دا حقل مار کیا دی بابا جیس تینوں ماریا ہے اوہ دا جتھاں دل کردہ اس میں نماریا ہے آدھی بابا میرے کول گوا موجود ہے گوا ماند لفظہ یہ حسین دے سر پرواز کیتا ہے حقل مار کیا دی بابا اللہ دنا تڑسا کے نپیا ویندائیں سیادہ دے میری دھی شان دے زندانچ گوا پیا گلے نا حقل مار کیا دی بابا حقل مار کیا دی بابا رلیہ سر پرواز کیا دی بابا اللہ علیہ وسلم حقل مار کیا دی بابا حقل مار کیا دی بابا حقل مار کیا دی بابا یا دی بابا موسیقی